جہاں پاکستان میں تیل سستہ ہو رہا ہے وہیں بھارت میں سرکاری تیل کومپنیوں نے اتوار کے روز بھی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث وہاں پیٹرول پاکستان سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے انڈیا کے دار الحکومت نئی دہلی میں پیٹرول کی قیمت پانچ پیسے بڑھائی گئی ہے جس کے باعث اس کی قیمت چوہتہ روپے پچپن پیسے ہو گئی ہے حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی اور اس کی قیمت پینسٹھ روپے ستر پیسے پر برگرار ہے حال یا اضافہ کے بعد انڈیا میں پیٹرول سال دوہزار انیس کی مہنگی ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اگر پاکستان سے انڈیا میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کا جائزہ لیا جائے تو وہاں ایک لٹر پیٹرول پاکستانی روپوں میں 161 روپے کا ہے یعنی پاکستان میں پیٹرول انڈیا کے مقابلے میں بہت زیادہ سستہ ہے پاکستان میں ہفتے کے روز پیٹرولیم کی قیمت میں 25 پیسے کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد اس کی قیمت 113 روپے 90 پیسے ہو گئی ہے اگر دونوں ملکوں میں پیٹرول کی قیمتوں کا ڈالر کے حساب سے تقابل کیا جائے تو بھی انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں پیٹرول مہنگا بک رہا ہے بھارت میں ڈالر کی قیمت 71 روپے ہے اور اس حساب سے وہاں پیٹرول کی قیمت 1 ڈالر اور 4 سنٹ بنتی ہے پاکستان میں امریکی ڈالر کی قیمت 154 روپے ہے اور اس حساب سے یہاں پیٹرول کی قیمت 74 سنٹ بنتی ہے یعنی انڈیا میں پاکستان کے مقابلے میں پیٹرول 30 سنٹ مہنگا فروخت ہو رہا ہے